موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریویو زرنبش اردو کے آواز سے آج نو اغسط اتوار کا دن اور سال دوہزار بیس ہے آپ کا میزپان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیچ اور آوارن سے کابس پاکستانی فورسز نے آٹھ افراد کو جبری دور پر لابتہ کیا ہے ڈیرہ بکٹو میں گے سپائے پلان کو دماغہ خدمات سے تباہ کیا گیا جس کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن ٹائگرز نے قبول کی کابس پاکستانی فورسز پر ہونے والے مختلف حملوں کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی اور بلوچستان لیبریشن فرنڈ نے قبول کی پاکستان کے سیکیورٹی آداروں نے ایک تریٹ الٹس جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بلوچ لیبریشن آرمی کے دو خودکش پاکستان میں خودکش حملہ کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں سانیہ آٹھ اگست دو ہزار سولہ کے شہدہ کی برسی اقیدت و اعترام اور سادگی سے منائے گئی پشتن خواہ ملی عوامی پارٹی نے اس حملے کو دیشت گردانہ قرار دے کر تیکیقاتی ریپورٹ سامنے لانے کا مطالبہ کیا اور عوامی نیشنل پارٹی نے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کی بلوچستان میں سیلاب کے باعث تباہ کاریاں جاری ہیں جن میں متعدد افراد حلاق اور کئی جگہوں پر مالی نقصانات ہوئے ہیں ایران میں حسباللہ کے ایک اہم کمانڈر کو اس کی بیٹی سمیت قتل کر دیا گیا امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سیاہ فارم کو امریکی ائر فورس کا سربراہ بنایا گیا سو مال کے دارل حکمت میں ایک فوجی اڈے پر کار بم دماکے میں آٹھ افراد حلاق اور ایک درجن سے زائد زخمی ہو گئے امریکہ نے ہونکوں کے متعدد چین نواز رہنماوں پر پابندیاں آیت کی ہیں تفصیل خبروں میں سنیے یہ تھی چند اہم خبروں کے سرخی ہیں آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلو سے سنتے ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے قابض پاکستانی فورسز اور اس کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکارڈھ نے آٹھ افراد کو لا پتہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق تربت کے علاقے آسکانی میں ریاستی حمایتی آفتہ مسلح افراد نے چھے افراد جن میں رضائی ولد دلبود، خداداد ولد بازید، محمد جان، گوہرام، شبیر جان ولد گوہرام اور آزم ولد خالق داد شامل ہیں کو بندگ کے زور پر زدکوب کر کے اپنے ہمراہ لے گئے ہیں کیج ہی کے علاقے تمپ ملک آباد میں قابض پاکستانی فورسز نے جہریت کر کے ایک گھر سے صدام ولد محمد جان اور اسماعیل نامی دو نوجوانوں کو جبری طور پر لا پتہ کیا ہے تاہم اسماعیل کو کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ صدام بلوچ اب بھی لا پتہ ہے دوسری طرف قابض پاکستانی فوج نے سلام بلوچ نامی شخص کو آوران بازار کے آرمی کیمپ بلا کر اسے لا پتہ کیا ہے اس سے پہلے سلام بلوچ کے بیٹے چاکر بلوچ کو پاکستانی فورسز نے ہب چوکی سے حراست بعد لا پتہ کیا تھا جس کا ذہن توازن ٹھیک نہیں ہے ڈیرہ بکٹی کے علاقے پیر کوہ میں نامعلوم افراد نے سات اگست کو گیس کے کوہ نمبر اکتالیس کو دھما کے خیز مواد سے نشانہ بنایا ہے دھما کے خیز مواد کے پھٹنے کی وجہ سے گیس کا کوہ مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا ہے دوسری طرف بلوچ لبریشن ٹائگرز کی ترجمان میران بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ لبریشن ٹائگرز کی سرمچاروں نے ڈیرہ بکٹی کے علاقے پیر کوہ میں گیس کا کوہ نمبر اکتالیس کو دھما کے خیز مواد نصب کر کے تباہ کر دیا جس کی ذمہ داری ان کی تنظیم قبول کرتی ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر دو مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے جمعیرات کی شام بی ایلیف کی سرمچاروں نے کیج کے علاقے درشت بلنگور میں درسیجی فوجی چوکی پر موجود ایک فوجی اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر حلق کیا جس کی ویڈیو بھی جلد شائع کی جائے گی میجر گوہرام بلوچ کے مطابق جمعیرات ہی کے شام آوران کے علاقے جھاؤ میں نوندر کچھ فوجی چوکی پر دو راکٹ داغیں جو فوجی چوکی پر جا گرے جہان چوکی میں موجود متعدد فوجی اہلکار حلق و زخمی ہوئے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ جمعہ کی شام ان کے سرمچاروں نے کیج کے علاقے کولوا بلور میں قائم آرمی کی چیک پوسٹ پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے ایک مرچے کو مکمل تباہ کر دیا جہان تیس منٹ تک جاری رہنے والے حملے میں قابض پاکستانی فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا حملے کے بعد حواس باختہ فورسز کی جانب سے کئی گھنٹوں تک عام آبادیوں پر مارٹر گولے اور فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے بلوچ لبریشن آرمی کے ایک حملے کے منصوبہ بندی کی نشاندہی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایل اے مجید برگیٹ نے دو خودکش بمبار تیار کیے ہیں ریاستی اداروں کی طرف سے جاری تھریٹ الیرٹ نمبر دو سو انتالیس میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ آور ممکنہ طور پر پاکستان میں خودکش حملے کر سکتے ہیں دعویٰ میں کہا گیا ہے کہ ریاستی اداروں نے ان خودکش بمباروں کی تصاویر حاصل کر کے پولیس اور سیٹیڈی سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے آوران کے علاقے جہاؤں میں پاکستانی حمایتی افتر ڈیتس کارڈ نے کچھ نامی گاؤں میں مراد جان قادر بخش اور عطا محمد نامی افراد کی گھروں میں زبردستی گھس کر موبائل فون سمیت دیگر قیمتی سامان لوٹ لیے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق اس ڈیکیتی میں سعید سکنے کونڈی اور میار سکنے کچھ نامی پاکستانی کارندے ملوث ہیں بلوچستان میں سانے آٹھ اگست سیول ہسپتال کوئٹہ کی چوتھے برسی سادگی سے منائی گئی اس موقع پر وقلہ تنظیموں کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ اور ماہ تحت عدالتوں میں بائیکارٹ کیا گیا بلکہ تمام بار رومز پر سیاہ جھنڈے لہرائے گئے شہدہ کی یاد میں وقلہ تنظیموں کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ کی بیلڈنگ میں قران خوانی اور لنگر تقسیم کیا گیا دوسری طرف پشتن خملی عوامی پارٹی کی طرف سے آٹھ اگست سال دوہزار سولہ کے اس دہشت گردانہ اور صفاکانہ واقعی کی شدید مضمت کر کے شہد وقلہ اور دیگر افراد کو زبردست خراجی عقیدت پیش کر کے مطالبہ کیا گیا کہ آٹھ اگست کے واقعی کی تحقیقاتی ریپورٹ پر فوری عمل درامت کی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا تدارک ہو سکے شہدہ آٹھ اگست کی چوتھے برسی پر ایک خصوصی پیغام میں این پی کے مرکزی صدر اسفند یارولی خان نے شہدہ کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ امن کی قیام کے لیے لڑی جانے والی اس جنگ میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کی قربانیاں کبھی رائے گان نہیں جائیں گی انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سانے کوئٹا بہت بڑا سانیہ تھا جس میں وقلہ کی ایک نسل کو تباہ کیا گیا کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دوسری روز بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا اس دوران ڈیرہ بکٹی اور جعفر آباد میں پیش آنے والے مختلف حادثات میں چار افراد ہلاک ہو گئے جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی پانی سے ندی نالوں میں تغیانی آگئے اور مختلف شہروں کا ایک دوسرے سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے خوزدار کے تفریح مقام مولا چٹوک میں سیلابی ریلے میں پھنسیں سات سیار ریسکیو کر لیے گئے ہیں بارشوں سے مکران کوسٹل ہائیوے پر تیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے جبکہ کوہلو کے ندی نالوں میں تغیانی سے سوناری پول بہ گیا ہے جس کی وجہ سے کوہلو کا سبی اور کوئٹا سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان انتظامیہ کی جانب سے بغیر کسی نوٹفیکیشن کے بلوچستان کے طلبہ کے لیے مختص اسکالرشپس کا خاتمہ طلبہ و طالبات کے مستقبل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے ترجمان کے مطابق ان سیٹوں کے خاتمے کے لیے سوچے سمجھے سازش کے تحت کام کیا جا رہا ہے اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں بلوچستان کے طلبہ کے لیے مختص نشستوں کا پچاس فیصد خاتمہ کیا گیا ہے اور اب بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں مختص نشستوں کے اسکالرشپ کا غیر اعلانی طور پر خاتمہ کیا گیا ہے جو تشویشناک ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں بلوچستان کے طلبہ کی اسکالرشپس ختم کرنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے طالب علموں کے لیے مختص اسکالرشپ کا خاتمہ غیر منصفانہ اور تعلیم دشمنی پر مبنی اور بلوچستان کے طالب علموں کا مستقبل تاریخ کرنے کے مترادف ہے بی ایس سو آزاد کی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اس غیر منصفانہ اور تعلیم دشمن فیصلے کی خلاف ان کی تنظیم بھر پور جد جہد کریں گی اور ہر قدم پہ طالب علموں کی شانہ بشانہ رہے گی یہ تیسار ان بلوچ ابیلا کے اور عالمی خبریں سنیے خیل وارڈ اللہ سے بندو بست پاکستان کیبر پکتنکوا کے جنوبی وزیرستان کی تیسیر لدہ میں پاکستانی پورسز کے ایلکاروں پر ریموٹ کنٹرول بم سے عملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متحد ایلکار ہلاک و زکمی ہوئے ہیں عملے کی ذمہ داری تحریک تعلوان پاکستان کے ترجمان محمد قرآسانی نے قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ عملے میں پاکستانی پورچ کا ایک ایلکار ہلاک اور ایک زکمی ہوا ہے بندو بست پاکستان کیبر پکتنکوا کے علاقے سوابی میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم اپراد کی پائرنگ سے پانچ اپراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ پنجاب کے شہر ملتان میں تیز رپتہ ریمبولنس اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں تین اپراد ہلاک اور چار زکمی ہو گئے ہیں پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں میں ادم اعتماد کے باعث مشترکہ اتجاجی تحریک کٹائی میں پڑ گئی ہے اور اپوزیشن کے آل پارٹیز کانپرنس کے امکانات بھی کم ہو گئے ہیں جس کے بعد جمعیت علماء اسلام پہ نے حکومت کے قلاب اکیلے ہی تحریک چلانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اس سلسلے میں جے یو آئی کے سربرا مولانا پزر الرحمان نے سات ستمبر کو پشاور میں اتجاجی ریلی کی کال دے دی ہے ورلڈ بینک نے پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے طویل تنازع کو کرنے کے لیے گہر جانبدار ماہر یا سالسی عدالت کی تقرری کے بارے میں آزادانہ پیصلہ لینے سے آجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کو دو ترپہ طور پر ایک آپشن کا انتقاب کرنا پڑے گا میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں اپنی پانچ سالہ میاد پورے ہونے پر ورلڈ بینک کے سابق کنٹری ڈاریکٹر برائے پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کو مل جل کر پیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سا آپشن اپنانا ہے تیران میں لبنانی شیعہ ملیشیا ازبولہ کا ایک ایم کمانڈر عبیب داؤد اور اس کی بیٹی مریم کو دن دیارے دارل حکومت تیران میں قتل کر دیا گیا ہے یہ واقعہ تیران کے شمال میں شارعہ پاسدارہ نے انقلاب میں پیش آیا تہم عملہ آور جائے وقوع سے پرار ہو گئے ایرانی میڈیا نے اس واقعے کی تزدیق کی ہے لبنانی صدر مشیلون نے کہا ہے کہ بیروت دماکوں کی بینل اقوامی تبتیش نہیں کروائی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ اس دماکے کی وجہ یا تو کوتائی تھی یا کوئی میزائل عملہ اور دونوں صورتوں میں بینل اقوامی تبتیش کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف تباکن دماکے کے بعد حکومت کی ناغہانی صورت سے نمٹنے میں ناکامی کے قلاب سینکڑوں اپراد نے اپتے کے روز اعتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کی سیکیورٹی پورسز کے اہلکاروں کے ساتھ جڑپیں بھی ہوئی جہاں سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسوں گیس کے گولے پینکے امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سیاہ پام امریکی پوجی جنرل چارلس سی کیو براؤن نے پیزائیہ کے سربراہ کی ایسیت سے اپنا عوضہ سنبھال لیا ہے واشنگٹن کے قریب واقع جوائنٹ بیس انڈریوز اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے انہوں نے اپنے کتاب میں کہا کہ آج کا دن امریکی قوم کے لیے ایک تاریخ ساز دن ہے اور وہ اس موقع کی اہمیت سے بکو بھی آگا ہے امریکہ نے آنگ کونگ کے گیارہ چین نوہ سرکاری لیڈروں اور دیگر عوضہ داروں پر مبینہ طور شہری آزادیوں کو کچلنے پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں امریکی محکمہ کزانہ نے جمعے کے روز ان پابندیوں کا اعلان کیا پابندیوں کے زد میں آنے والوں میں آنگ کونگ کے چیپ ایکزیکٹیب کیری لیم اور حکومت میں شامل دیگر لیڈر ہیں جن میں پولیس افسران بھی ہیں سومالیا کے دارل حکومت موگا دیشوں میں ایک پوجی اڈے پر کار بم دماکے میں کم از کم آٹھ اپراد علاق اور ایک درچن سے زائد زکمی ہو گئے ہیں دماکے میں سومالیا کے نیشنل اسٹیڈیم کو نشانہ بنایا گیا جہاں سومالی نیشنل آرمی کے پوجی موجود تھے امریکی کاؤنٹر انٹلیجنس افسران نے کہا ہے کہ روس صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو دوسری مدت کے لیے منتقب کرانا چاہتا ہے جبکہ چین کی کوشش ہے کہ صدر ٹرمپ آئندہ صدارتی الیکشن میں کامیاب نہ ہو سکیں امریکی کاؤنٹر انٹلیجنس کے سربراہ ایوہ نینہ کے مطابق بیرونی ممالک امریکہ میں اوٹروں کی ترجیات بدلنے کی کوشش کر کے امریکی پالیسیوں پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز پان و میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے ویزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ موسیقی